اسسسنٹ کمیشنر سانگلہ ہل سیدہ آمنہ مدودی کی دبانگ کاروائیاں غیر قانونی طریقے سے گی بنانے والی بیس منی فیکٹریوں پر کامیاب چھاپا ایک گرفتار متعدد فرار ہونے میں کامیاب میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ محلہ برکٹون کے ریشیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ کالونی کے بیس کے قریب افراد نے غیر قانونی طور پر اپنے گھروں میں منی فیکٹریاں بنا رکھی ہیں جہاں پر بڑے بڑے کڑاہوں میں جانوروں کی الائشوں چربی اور ہڈیوں کو پگلا کر گھی تیار کیا جاتا ہے تفون اور بدبو سے سانس لینا محال ہے بیماریاں جنم لے رہی ہیں سانگلہ نیوز ٹی وی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسسنٹ کمیشنر سیدہ آمنہ مدودی چیف افیسر بلدیہ چودری محمد اکرم کانونگو ملک محمد جمیل تھانہ صدر اور سٹی پولیس کی باری نفری کمرہ موقع پر پہنچ گئے طلف کرنے اور عوام کی جانوں سے کھیلنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر سیدہ آمنہ مدودی کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی رائت کے مستق نہیں غیر قانونی کام کرنے والے علاقہ چھوڑ دیں آج ہم نے یہاں پہ ریٹ کی ہے یہ ہمیں اطلاع ملی تھی اس پہ ہم نے یہ علاقہ ہے اس میں دی علاقہ اس میں ہم نے ریٹ کی ہے یہاں پہ ہر گھر میں جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یہ لوگ علائشوں کو جلا کے اور ان کو پکا کے انس کا غیر قانونی تیل بنا رہے ہیں اور گھی بنا رہے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ابھی ابھی ہم نے جو ہے وہ کافی لوگوں کو پکڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو جو لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے بھی ہم لسٹے بنا رہے ہیں ان کے خلاف ابھی فوری طور پر ہمیں افریار دینے والے ہیں اہل علاقہ یقین کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہاں پہ اس طرح کا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ جی اس پر ہم نظر بھی رکھیں گے اور پور کوشش کریں گے بار بار اس کے اوپر چیک بھی کریں گے جو اس کے اوپر یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے جو یہ والا کام کرنا چاہتا ہے وہ یہاں سے وہ یہ تحصیل چھوڑ کے چلا جائے یہاں پہ اس کو نہیں رہنے لیں گے